موسیقی نمسکار خبر جارین اس سیچ پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان پہلے رام اور اب ماں کوشلیا پر راجنی تھی جی ہاں بات چھتیزگڑ کی جہاں پر رام کے نام پر سیاست زوروں پر ہے کانگریس کے سوفٹ ہندوتو کی راہ پر بی جے پی نے بڑا بریک لگانے کی تیاری کی ہے ایک طرف رام ون گمن پتھ کو وکسید کر کانگریس خود کو بھگوان رام کا سب سے بڑا بھکت ثابت کرنے میں جٹی ہے وہیں بی جے پی چند خوری میں ماتا کوشلیا کے جنمستان ہونے پر ہی سوال کھڑے کر رہی ہے ان سب کے بیچ سوال یہ بھی کیا چند خوری میں ماتا کوشلیا مندیر کے نام پر محض راجنی تھی ہو رہی ہے یا بی جے پی نے کاؤنٹر اٹیک کے لیے یہ راستہ تیار کیا ہے تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے بات چیت ان سے کریں گے پہلے یہ ریپورٹ کانگریس پر بی جے پی کا کاؤنٹر اٹیک اجے چندرکر کا کانگریس پر بڑا حملہ پہلے رام اب ماتا کوشلیا پر راجنی تھی 36 گڑ میں رام کے نام پر سیاست زورو پر ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ 36 گڑ میں رام کا مدہ جھٹیکنی کی تیاری میں سیم بوپیش بغیل کی سرکار جوٹی ہوئی ہے رام ونگمن پت کے ذریعے کانگریس لگاتار ایسے کارکرموں کو ترجیہ دے رہی ہے جس سے کانگریس سرکار کی چھوی رام کے نام پر بی جے پی سے کم تر نہ کی جا سکے ایسے میں شاید بی جے پی نے بھی اب اپنے رام نام کے مدے کو بچانے کی زدو جہت تیز کر دی ہے اسی کی شروعات کرتے ہوئے بی جے پی کی اور سے کانگریس پر پہلا زبانی وار بی جے پی نے تا اور پور ممنٹری اجے چندراخر نے کر دیا کانگریس اور بغیل سرکار پر بڑا عروپ لگاتے ہوئے اجے چندراخر نے جو دعویٰ کیا اسے پردیش میں سیاسی پارہ ایک بار پھر ہائی ہے کاؤسلیہ جی کا مندر چندخوری میں چندخوری میں پیدا ہوئی تھی یہ نہیں مانا جاتا چندخوری کولے کا چندراخر کے اس پیان پر سیاسی تفان اٹھا ہوا ہے پور ممنٹری کے آروپر وار پلٹوار کا دور شروع ہو گیا ہے جو اجے چندراخر جی بیدھان سبح میں اپنے بھاسڑ میں بولے ہیں پرتی نکال کر کے دیکھیں کہ رام چھتیسگڑ کے بھاچہ ہیں اور اپنے بھاچہ کو ہم لوگ پر پوچھتے ہیں اور کئی پرماڑ ہے کہ بھاگوان رام کا چھتیسگڑ میں بنواز کے دوران پرواس ہوا تھا چاہے رامگڑ کا دیکھ لیجے چندرخوری کا دیکھ لیجے آپ سبری کا بیرہاں جو رام نے چکھا ہے وہ دیکھ لیجے بہت سارے ایسے جگہ ہیں جو ہم نے آج نہیں بنایا ہے وہ پہلے سے ہے اور اس کو کسی کے کہنے سے نہ تو اس چیز آسٹیتو میٹ سکتا ہے نہ کسی کہنے سے جوڑ سکتا ہے چندخوری کے کاشلیا مندل میں بیتے دن سیم بھپیش بھگیل نے پوجہ آرچنا کی تھی یہاں کیابینٹ کی بیٹھا کھوئی تھی منچ سے بھگیل نے چندخوری میں رام راج لانی کو لے کر ادھارن دیئے تھے ایسے میں چندرکر کے بیان کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا چندخوری میں ماتا کاشلیا مندل کے نام پر واقعی بھگیل سرکار صرف سیاست کر رہی ہے یا پھر چندرکر کے بیان کے بہانے یہ مانا جائے کہ بی جے پی نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے چندخوری میں بھگوان رام کو لے کر راجنیتی تو چل ہی رہی ہے اب ماتا کاشلیا کے چندخوری ہے ہی نہیں کس بات کی راجنیتی کاؤنگریس کر رہی ہے وہیں کاؤنگریس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اپنا گیان پہلے درست کر لے بھارتی انتا پارٹی اس کے بعد ہم سے بات کرے تو فیلحال رام کے نام کے ساتھ صدب موتاک وشلیا کے نام پر بھی راجنیتی چھتیزگڑ میں جاری ہے نیونسٹیٹ کے لیے ویڈیو جو نزرک پنڈیس ریپور سے آدھت نام دے سرکاریں بدلنے کے ساتھ ہم نے احتیاسک مہتو کی امارتوں اور شہروں کے نام بدلتے دیکھے ہیں دیش میں اس طرح کی پولٹکس بہت زوروں پر ہے لیکن جنمستان کو لے کر اگر راجنیتی ہونے لگے تو یہ پہلے کی سرکار میں کیا ہے جنمستان نہیں تھا تو اب کی سرکار اگر جنمستان اسے کہہ رہی ہے تو غلط کیا ہے یا پھر پہلے سے ہی کچھ ایسی کچھ تروٹیاں چلی آ رہی ہیں یا ایک کچھ استیتی صاف نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا آج حالات یہ ہیں کہ اس پر راجنیتی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بہرحال خاص لوگ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں بات کرنے کے لیے ورش پترکار راجنیتی وشلے شک جہند ورما جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے طرف سے سینئر ودھائے کے رجنیش شنگ جی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدے کشی دیر میں کانگریس پروکتہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن راجنیش شنگ جی بات آپ ہی سے امرجید بھگت سے ہمارے سمواداتا نے بات کی تھی دن کے وقت میں جی نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا تو ہمارے سمواداتا نے جب ان سے بات کی تو وہ آجائے چندرہ کر جو کی سوال اٹھا رہے ہیں پور وہ منتری آپ ہی کے سینئر نے تھا انہی کے بیان کو وہ کوٹ کر رہے تھے جو انہوں نے ویدان سبھا میں دیا تھا تو آپ یہ بتائیے کہ سرکاروں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کیا بیان بدل جاتے ہیں کیا دیکھیں مقصود جی میں مانی عجید چندرہ کر جی کا بھی بیان آپ کی ویزول کے مادھیم سے سن رہا تھا اور مانی ابھی امرجید بھگت جی کا آپ کا پرشن ہے کی ویدان سبھا میں انہوں نے یہ کہا ہے نشتی تروپ سے انہوں نے کہا ہے کی بھگوان رام چھتیزگڑ کے بھانجا ہے وہ دنڈکارینے میں بیتائے ہیں سمیں رامگڑ میں بیتائے ہیں سمیں لیکن وہ اس میں یہ کہاں کہیں کہ چندپوری میں ان کا جن مستان دکھڑ کاؤسل کے راجہ ابھی بھی ان کا جو ویزول آپ سنائے ہیں کی چھتیزگڑ کا ایک پرانے نام دنڈکارینے بھی ایک سمیں رہا ہے دکھڑ کاؤسل بھی رہا ہے اور دکھڑ کاؤسل کے جو راجہ بھانو منتر جی تھے ان کی سپتری کاؤسلیا جی رہی ہے جن کا اتر کاؤسل کے راجہ دسرت جی کے ساتھ بیا ہوا ہے اور ابھی بھی انہوں نے جو کہا ہے کہ چندپوری ان کا جن مستان نہیں ہے بلکہ ان کا مندر ہے تو اس میں یہ بات کہاں سے آتی ہے کہ ویدان سبھا میں ویدان سبھا میں انہوں نے جن مہستان کا کہاں یہ کیا ہے تو مہنی منتری جی کو تھوڑا ان کا بیان بتانے پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ابھی کیا بول رہا ہے اور ویدان سبھا میں کیا بولیں بہرحال رہی بات کی چندپوری میں ہوا تھا نہیں انہوں نے تو مہنٹ رام سندر داشت جی سے بات بھی کیے ہیں فانگریس کس بات کو اسپسٹ کرنا چاہیے جہاں تک چندرہ کر جی کی بات ہے اتنا میں اوشہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایتیہاسی سانسکریتک ماملوں میں بہت ہی ادھیان سیل آ رہے ہیں اور بہت ان کو گہرا چیزوں کے چھتیزگڑ کے ویسےوں میں بہت گہرا ادھیان ہے اور کچھ بھی بات بولتے ہیں تو وہ بلکل تتھ پرک اور جو ایتیہاسی اس میں رکھا ہے پرانک کال میں ویدک کال میں اس ویسے پر وہ اپنی بات بہت پرانکتہ کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن کانگریس کی کہ ابھی یہ رام گمن پتھ جو بنا رہے ہیں ہم ان کا جی آپ کمپلیٹ کر لیں پھر آگے میں سوال کرو جو ابھی بات رام ون گمن رام ون گمن جو پتھ بنا رہے ہیں ایک طرف کانگریس اپنے لوگوں کے مادیام سے سکمہ ہو بیجا پور ہو دلتے وارہ ہو یہاں ویروت کراتی اور ہم تو ان کا سواغت کر رہے ہیں بتائیں کہ ان کے پاس تین سال سمائے ہیں تین سال میں سکتی ہر بات میں فائدے اور نقصان کی بات کیوں ہوتی ہے کچھ چیزیں دھرم کے نام پر کر دی جائیں کچھ چیزیں لوگوں کی سہولت کے لئے کر دی جائیں تو اس میں ہرج کیا ہے تو کس کا فائدہ ہو رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے جب کانگریس پروکت ہمارے ساتھ جڑیں گے تو اس ہم آگے بات کریں لیکن جہند برما جی رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ اب رام نام کی لوٹ کے ساتھ ساتھ اگر ماتا کوشلیہ کے جنم سلی کو لے کر کوئی ویواد ہو تو آستہ میں نفع نقصان کی راجنیتی کا ذکر کیوں ہوتا ہے اور اگر ہم یہاں بہت سی چیزیں میں نے پڑھ کر دیکھی ہیں سرچ کر کے کچھ ایسی کتاب تو مجھے مل نہیں پائی لیکن ایک احتحاسک مہت کا یہ مندیر بتایا جاتا ہے سات تالابوں سے یہ گھرا ہوا ہے اور ماتا کوشلیہ کا یہ مندیر بھی ہے تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا ویواد یا سوال صرف جن مستلی کو لے کر ہیں یا پھر یہ پورا دراصل کوئی ایک پارٹی اس کا political mileage نہ لے جائے ویواد کی اصل وجہ دراصل یہ ہے برما جی بھائی یہ پورا معاملہ جو ہے یہ جو polarize ہوا ہے پچھلے ابھی کچھ سالوں میں ہندوستان میں ہندو vote polarized ہوئے ہیں اگرم سے تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی کانگریس سرکار اور پورا کانگریس کا اوپر سے نیچے تک راشتری اسطر پہ بھی چار ہیں کہ ہم اپنی چھبی جو تھی پہلے appeasement کی تھی تشتی کرن کی مسلمانوں کو اس چھبی سے نکل دھرم کے اتنی ماننے والے ہیں اور اپاسک ہیں اور اس میں اب وہ دیکھ رہے ہیں کیسے کہ تو مجھے لگتا ہے چندرپوری ویسے تو کاشلیا جی کا جنم ستھل نہیں رہا ہے ایسا کہ لکھت میں تو کہیں پہ بھی مجھے بھی نہیں دکھا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں ستھل جیسے وہ اس کو ڈبلپ کر سکتے ہیں اور جب رام چندر جی جب چودہ سال کا ونواس ہوا تھا ہندوستان کے لگ بھگ ہر راج میں کہیں نا کہیں ایسی جگہیں ملیں گی جہاں پہ یہ پوری مانیتا ہے کہ وہ یہاں پہ رہے تھے جیسے ناسک میں رہے ہیں ادھر چترکوٹ میں رہے ہیں اور چھتیزگڑ میں بھی کئی جگہ پہ رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو وکسیت کریں یہ بات ہے ٹھیک پرانتو ایک اتحاس اتحاس کی تو بات نہیں پوران کی بات ہے پوری کی پوری تو یہ پوران اک کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے چندرپوری میں جنم ستھل رہا ہے ہاں یہ مندر جرور ہے اور اس مندر کو آپ بڑا بھاری تیرت ستھل کے روپ میں ڈیولپ کر سکتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے پر یہ کل ملا کے معاملہ یہ ہے کہ ہندو ووٹ کو کیسے ہم اپنے اور کھینچیں اور یہ پوری راجنیتی جو ہے جو ہو سکتا ہے ملے گا پرانتو چھتیز گھر میں تو بہت جیدہ آبادی جو ہے وہ آدیواسیوں کی ہے جن کا زیادہ سمبند بسے رامان اور پورانک باتوں سے نہیں ہے تو اس لئے وہ کام کرنا چاہیے جو آدیواسیوں کی جل جنگل جمین سے سمبند تھے اور اس میں وہ لوگ زیادہ لاب لے سکتے ہیں جیسے پانچوی انسوچی کو جو سارے جو لاب دیے جانے چاہیے کیونکہ جو رامچندر جی جب گئے تھے تو وہ ون میں گئے تھے اور وہ جو ون تھا وہاں پہ ان کو کھانے کی ہر چیز ملتی تھی اب جو فورس ڈپارٹمنٹ نے جو ون بنا ہے ساگاون کے پورے سبری نے بیر بھی دی تھی تو اب ون ویسا بنا دیا جائے جیسے رامچند جی کے جمانے میں ہیں تو آدی سوال سوال بیچ یہ بھی اٹھائے نا کہ رام راج کی ادھارن دیتے ہوئے کہ کسان آندولن بھی ختم ہو جائے گا اپنے سمبودن میں بہت سی بات بھی سی ایم نے کہی ہیں خیر اس پر آگے ہم بات کر لیں گے لیکن بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ چندر شکر شکلہ جی جڑ گئے آپ سینئر نیتا ہیں کانگریس کے پردیش مہامنطری بھی ہیں شکلہ جی بہت سواگت ہے آپ کا اور بات درہ دیکھیں مقصود جی اجی چندر جی کو گوبر میں سے گند آتی ہے اجی چندر جی کو ایثنال میں الکوہل نجار آتا ہے اور اب کوسلیہ ماتا کی جنم ستھری جو کی سرو پرمانی کس لیے کی چاہے پرانے رمائن کالی رچنائے پڑ لیں کوسلی ماتا کا جنم دکھن کوسل دنیا کی کسی میپ میں چلی چھتیس گڑ میں آرنگ کے راجہ تھے بھانو مت ان کی پتری کا نام تھا بھانو مت ہی ان کا دس رجی سے ہوا اور چونکہ وہ کوسل راج کی راج کماری تھی اس لیے کوسل لیا کہ لائی یہ پرکار کی کئی گرندھیں ہیں پوستکیں ہیں رامائن ہیں مننو لال یدو رامین رمیسر جی نے سب پوستکیں لکھیں ہیں اور پورورتی کال میں جب بجیش مانتری سنسکرٹی مانتری اور ان کی سرکار تھی پندرہ ساتھ نا ان سب پوستکوں کو لیبریریوں میں پڑھائی ہے چلایے بلکہ ان کو انیک پرکار کا پاری تو سک دی ہے لیکن جیسے بھارتی جنت پارٹی مانسک دیوالی پن کے پاگل پن کے پہن گئی ان کے لیے رام نوٹ کے لیے ہے تاکہ دھندہ کر سکے اور ان کے لیے رام چوٹ کے لیے چاکہ دنگے کرا سکے ان کے رام نوٹ ووٹ اور چوٹ کے رام ہمارے رام ہمارے آدھیات سبری کے رام کل یہ پرست اٹھا دیں گے سیوری نرائن میں سبری مات کا نواز ہے بھارتی انتہ پارٹی مانسک دیوالی پاگل پن کی حد کی کگار میں چلی گئی ہے اور ان کے برن میں بچانک بھائی آگیا ہے کہ ہم نے اپنے رام کو بھی سکار کر سب کے رتنپور کے آس رجنیز جی بیٹھے ہیں تو رتنپور کے آس رجنیز جی چاہ کے ہیں نہیں 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 سکلا جی تھوڑا سا دھہرے رکھ لیجیے نہیں سکار ہے چھتیز گھر کے سن سکر 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 نہیں سکر پاگل پن کی ہو رہے سکلا جی سکلا جی سکلا جی سکلا جی ہم نے یہ کہا کہ رام ہم ہم بھانجے ہیں دیوالی پن کی پاگل پن کی باد جی 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 ہم بھی بول رہے ہیں نا ہم کہاں بول رہے ہیں رام ہم 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 بار بول رہے ہیں رام ہم بھانجے ہیں راج ہم بھانجے ہیں دکشی راج کی سپتری ہیں وہ تو صرف مندر کی بات ہے لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ جو بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ دکان بند ہونے سوال ہے سوال ہے سوال سنیے نا سوال بیٹ چکا ہے راج جی آپ سوال ہیں تو پہلے آپ ہی جواب دی جی گا سرکار میں رہے اب یہ دو سال سے کانگریس وہاں پر سرکار ہے جنمستان کو لے کر کیا یہ سوال یا بیواد پہلی بار کھڑا ہوا ہے اور اگر یہ سامنے آیا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ جو ودوان لوگ ہیں جو اس پر ریسرچ کرتے ہیں دھرم اور ادھیاتم کو لے کر ان سے پھر سوال جواب ہو جائے یا کوئی ریسرچ اس کے لئے ٹیم بنا دی جائے کیونکہ اس سے پہلے سننے میں آیا تھا کہ مہنت رام سندر داز جو ہیں کانگریس کے ودھائک بھی رہے آپ اب اس ٹائم پر وہ ادھیا کسی نیاز کے تو ان کے طرف سے بھی الگ جگہوں سے دیش میں کچھ وہ پرمان منگوائے گئے تو اس کو لے کر مطلب کلیر ہو جائے نا تو نہ کوئی ویواد رہے گا نہ کوئی سوال رہے گا نہ کسی کا راجنیت نفع اکسان رہے گا تو سوال کا جواب تلاشنی کی بجائے اس پر آروپ پرتیار اوپ یا اسے راجنیت نظریے سے کیوں دیکھا جا رہا ہے رجنی جی پہلے آگی بول دیں مانی اجا چندرہ جی نے کہا ہے صرف یہ مانی اجا چندرہ جی نے جو کہا ہے ماندی رہے کسیلیا ماتا کا اور ہم سب کے آستہ کا کندر ہے وہ صرف جن مستان جو ان لوگ بتائیں ہیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پرمالیت نہیں ہے باقی ہم تو کہہ رہے ہیں میں ہوں ہماری پارٹی کہہ رہے کہ رام ون گمن پتھ جو بنا رہے ہیں اس سال میں اس کو بنائیں تب تو ہم مانیں کہ راجنیتی نہیں کر رہے ہیں اور جو بھارتی جنت پارٹی کو پر آروق لگا رہے ہیں رام جی کے بارے میں کیا کیا بولے ہیں رام سیتو کے بارے میں کیا کیا بولے ہیں تمام پرکار کی ان ستر سالوں میں رام جن مندر کو لے جتنے پرکار سے ہو سکتے ہیں اور روض ڈالنے کا اتھپن کرنے کا پریاست کیا ہے چھتیس گڑ پیچھلے سالوں کی کو لے جو مدد آیا تھا ورنہ پھر وہ کہہ دیں گے جب راجیو گاندی سے تب مندر کا تالہ کھلا تھا جب راجیو گاندی سے تب ان کی طرف سے کیا کیا کوشش ہوئی کیونکہ کانگریس تب بڑا اس کو پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرونک میڈیا تک کی کی کانگریس نے اپنے شاسن کال میں راجیو گاندی سے لے پی نرسی مہراب تک کیا کیا ہے رام جن بھومی اور رام مندر کے لئے تو خیر اس بیواد میں جانا چاہ بھی نہیں رہے ہم چندر شیکر جی بتا دیجئے یہ بیواد بنا رہنا چاہیے یا پھر اگر کوئی سوال اٹھا ہے چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی اٹھے اس کا جواب مل چاہیے کوشش کیا ہونی چاہیے کسی بھی سرکار کی کی وہاں کوشلیہ ماتا کی جنم بھومی ہے ڈاکٹر رمیج نان مصرا کی پستک چل رہی اس بارے میں لکھی ہوئی آج صرف ووٹ کی راج نیتی کے لیے اپنی کوشت دیوالیا پن مانسکتہ ساتھ کہ ہم رام مندر کوشلیہ ماتا مندر بنانے جا رہے ہیں اجائے چندرکر جی کا یہ بیان مانسک دیوالیا پن اور پارٹی کا مانسک دیوالیا پن ہے پاگل پن ہے یہ تو گھروں کی بات ہے کھوشلیہ ہماری ماتا ہے رام جی کا ماما گاؤ ہیں وہ ہمارے بھانجے ہیں یہ گھروں کی بات ہے کل کی ڈیٹ میں سیوری نین کا مدھار کرنے جائیں گے تو سیوری نین کی بات چھوٹی سوچ ہے بھارتی مطلب آپ اس کو آستھا کے لحاظ سے جو ہے اس میں کوئی پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہے چھپا ہوا کوئی راجنیتک فائدہ نہیں ہے کوئی 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 راجنیتک اس میں کوئی راجنیتک کرنا ہو تو بہت سما ہے یہ تو راجنیتک کا ویسائی نہیں یہ تو ہماری آستھا کا کیندرہ ہے ہماری پریڑنہ کا کیندرہ ہے پوری کی پوری کیابنیٹ وہاں جا کے وہ لے رہی ہے اپنے دو سار کو سو منا رہی ہے اور آگے کا پلان بتا رہی کہیں آسیرواد لینے کی منصہ ہے کو سلیہ مات کے آنگن میں جا کے کوک میں جا کے بیٹھ کے جو سپس لے رہے ہیں وہ کیا ہے ایک آسیرواد لینا ہے رام جی کا یہ عجیب تھا بیانہ ہے چندرہ کر جی کا رجنیت جی بلاس پور میں مچھا مانسک ہو جائے گا خیر میرے پاس ایک آخر منٹ بچا ہے تو جہند برما جی ان دونوں پکشوں کو سننے کے بعد مطلب ہونا کیا چاہیے کوئی سوال ہے اس کا جواب تلاشنے کی کوشش ہونا چاہیے اور زیادہ پختہ مضبوط پرمانوں کے ساتھ یا پھر ایک پولیٹیکل بلیم گیم جیسے ہم دوسرے مدو میں دیکھتے آئیں وہ اس آستھ کے مسئلے پر بھی ہوتا رہے گا جہند برما جی فائنل کومنٹ دیکھیں مقصود بھائی اس بات میں کوئی بیواد نہیں ہے کہ کاشل یا دیوی جو چھتیز گر کاشل چھتر سے ہی گئی تھی تو اس چھتر کو پورا کا پورا ایک اس پرکار سے دھارمک تیر تیر تیسطل کے روپ میں اس کو ڈیولپ کیا جائے کوئی تاریخ ہو جس دن وہاں میلے لے بھی لگ جائیں جو کچھ بھی کرنا ہو پرانتو ان کا جنمستان وہ ہی تھا یہ چیز اور پھر اس کو کرنا مجھے لگتا ہے اس ویباد میں پڑھنے کی بجا ہے اس کو پورے کے پورے ایڈیا کو رامیان کال کا بہت مہت پون چھتر ہے اور اس پرکار سے اس کو تیر تیسطل کے روپ میں پورانی جو پورا بات اس کے آدھار پر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ویسا وکس کیا جائے گا تو ایک اچھا رہے گا تاکہ اس پرکار کے کاموں میں کہیں کوئی ویواد نہ ہو تو ہی سب سے اچھا ہے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا امید یہی کریں گے کہ کوئی سوال اگر اٹھا رہا ہے چاہے وہ ویپکشی پارٹی کے سینئر نیتا ہی کیوں نہ ہو تو امید یہی کی جانے چاہیے کہ جو ایک اس کا جواب دیا جائے مضبوطی کے ساتھ اور جیسا کی جہند ورمہ جی کہ رہے ہیں کہ اس پورے علاقے کا جب وقاس ہوئی رہا تو پورے موسیقی موسیقی